موسیقی شیفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور پورے ملک میں جو اس وقت سلاب کی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مشکلات کو آسان فرمائے جو لوگ اس مسئیبت میں مقتلہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مسئیبت سے نجات دلائے آمین آج میں آپ لوگ کے لئے جو وظیفہ لے کی آئی ہوں وہ کرنے میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے اس کے اوپر لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا عمل کیا ہم نے وہ عمل کیا یہ ہوا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا تو ان لوگوں کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ وظیفہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک ہی دن کا عمل ہے لیکن اگر آپ کا ایک دن میں مسئلہ سالم نہیں ہوتا تو کم از کم تین دن آپ نے یہ وظیفہ جو ہے ضرور کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے چاہے صدقہ کر دیں جو آپ کو توفیق ہے چاہے سویٹس لے کے یا گولیاں ٹوفیاں جو بھی ہوتی ہیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں جو بچوں کو بچے جو شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ ان میں بانٹ دیں ایک دن پہلے وظیفہ شروع کرنے سے ایک دن پہلے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا بھی کرنی ہے کہ میں اس مقصد کے لئے یہ وظیفہ کرنے لگی ہوں تو میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما اور یہ وظیفہ جو ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ وظیفہ خاص شادی کے حوالے سے ہے اب شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہے پسند کی شادی ہے محبت کا معاملہ ہے یا ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لئے یا جہاں آپ نصیب اپنے جوڑنا چاہتے ہیں جہاں جس جگہ آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہو جے اگر کوئی راضی نہیں ہو رہا اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا معاملہ جو شادی کو لے کر رہا ہے یا پسند کی شادی کو لے کر رہا ہے اور محبت کے حوالے سے محبوب جو ہے وہ رابطہ نہیں کر رہا رشتہ ٹوٹ گیا ہے جڑا ہوا تھا ٹوٹ گیا ہے واپس اسی جگہ پہ آپ جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ اس وظیفہ یہ جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ کر کے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے خاص لیکن میں یہاں ضرور یہ بات کرتی ہوں کہ اگر محبت کا معاملہ ہے تو پہلے آپ نے استخارہ لازمی کرنا ہے پہلے استخارہ کریں مشورہ ہوتا ہے استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کہ جس کام کے لئے میں یہ وظیفہ کرنے لگے ہوں یعنی کہ اگر کسی خاص شخص کے لئے کرنے لگے ہیں وہ شخص یا میل کر رہے ہیں یا فی میل لڑکی ہے یا لڑکا دونوں ہی وہ میرے لئے بہتر ہے یا نہیں وہ میرے حق میں کیسا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے پھر اس کے مطابق چلا کریں اگر تو ہاں میں جواب آتا ہے تو پھر ضرور وظیفہ کیا کریں اور اگر نام میں جواب آتا ہے تو صرف دعا بھی کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے پھر کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر استخارہ کیا کریں اور پھر معاملات دیکھا کریں کہ اب کیا معاملہ ہوا ہے باقی دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مانگنا ہمارا کام ہے ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ میں یہ عمل خالص میں یہ وظیفہ یہ ذکر خالص تیری رضا کے لئے کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے وسط سے اس کے وسیلے سے مجھے وہ چیز جو آپ مانگتے ہیں اللہ سے وہ عطا فرما اس طرح دعا مانگا کریں اور دعا مانگنے سے پہلے دروش شریف لازمی پڑھا کریں اور استغفار بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھا کریں تاکہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جائیں اور آپ جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے باہر نکال لیں اور اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھے اور پھر وظیفہ شروع کریں یہ کیا کریں تو وظیفہ کا طریقہ نوٹ کر لیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ذرا سمجھنے کی بات ہے دھیان سے سنیے گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ عمل جو ہے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو فجر کی نماز کے ساتھ یہ عمل بتا رہی ہوں پانچ نمازوں کی پابندی ضروری ہے پانچ نمازوں کے ساتھ کرنے کا عمل ہے آپ نے جب فجر کی نماز ادا کر لے دی ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں ذکر رزکار آپ نے کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے پہلے سے شروع کر رکھے ہیں کوئی تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے وظیفے کی طرف آنا ہے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اب درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر کوئی چھوٹا درود شریف آپ پڑھتے ہیں اگر آپ درود ابراہیمی بھی زیادہ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے تو ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی اپنی دعا دعا کیجئے نیت کر لیں اور پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اور وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آپ نے دو سو مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے ایک بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد دو سو بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر دعا مانگیں جس مقصد کے لئے آپ نے یہ عمل شروع کیا دعا مانگیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دروشی لاسٹ پر دعا مانگنے کے بعد بھی پڑھنا ہے اب وہ آپ زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ پڑھ لیں ایک بار پڑھنا چاہے ایک بار پڑھ لیں تین بار پڑھیں جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے سواب اتنا آپ کو ہی زیادہ ملنے والا ہے یہ فجر کے بعد کا وظیفہ ہو گیا اس کے بعد جب آپ زہر کی نماز ادا کریں اسی طرح سے تمام جو بھی اس ٹیم آپ ذکر کرتے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں پھر جب وظیفہ کی نیت کی طرف آئیں تو پہلے ایک تسبیح جو ہے استقبار کی لازمی پڑھیں اور اس کے بعد پھر دروشی پڑھیں دروشی فارب نے ایک کس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص کو ڈبل کر دے رہے یعنی فجر کی نماز میں ہم نے دو سو بار پڑھی تھی اب آپ نے چار سو بار پڑھ لیا اسی طرح شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص جو ہے وہ چار سو بار پڑھیں گے اور پھر آ جاتی ہے اثر کی نماز کا ٹائم اثر میں آپ نے چار سو سے ڈبل کر کے آٹھ سو کر دیں گے سورہ اخلاص کی تعداد اور اسی طرح سے پھر جب آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے تو آپ آٹھ سو کو ڈبل کر کے سولہ سو کر دیں سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے مغرب کے بعد سولہ سو ہو جائے گی اور پھر جب آپ اشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے تو آپ نے سولہ سو کو ڈبل کر دینا ہے اور یہ بن جائے گی بتیس سو ٹھیک ہے بتیس سو مرتبہ پھر آپ نے سورہ اخلاص جو ہے اشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور اسی طرح سے پہلے آپ ایک تصویر استغفار کی پڑھیں گے پھر آپ دروشی پڑھیں گے ایک تصویر مرتبہ دروشی پڑھ رہے ہیں تو ایک تصویر مرتبہ پڑھیں گے دروشی اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں گے ہے مشکل ٹائم لگے گا لیکن بہت سولیڈ حمل ہے بہت زبردست اور گرینٹیڈ حمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور سورہ اخلاص جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے دل کو آپ کی روح کو آپ کے دماغ کو سکون ملے گا کیونکہ یہ اللہ کے قرب کے لئے خاص سورہ ہے سورہ اخلاص اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اگر دنیاوی محبت بھی آپ اسے پڑھ کے حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ محبت کے لئے بہت خاص سورہ ہے تو اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے لیکن جو اس وظیفے کو جنون رکھتا ہے کرنے کا وہ ہی کریں کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ بیچ میں چھوڑیں گے تو پھر وہ چھوڑنے سے ناکامی ہو جاتی ہے پھر آپ کوئی اور وظیفہ بھی کرتے ہیں تو پھر تھوڑا اس میں ناکامی دیکھنی پڑتی ہے اس لئے کوئی وظیفہ بھی جب کرتے ہیں تو پورا کیا کریں اور اس کو کرنے کے بعد پھر کوئی دوسرا وظیفہ جو ہے وہ کیا کریں اپنے اوپر زیادہ بوچ نہ ڈالا کریں پوری توجہ صرف ایک وظیفے کو دے لیں تسلی کے ساتھ اس عمل کو کریں سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پورا کریں پھر کسی دوسرے وظیفے کی طرف جائیں پہلے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب بہتری ہوتی ہے کب اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے اس چیز کا ویٹ ضرور کیا کریں اور پھر کوئی اور عمل یا وظیفہ جو ہے وہ آپ شروع کیا کریں اب آئی تینک کہ آپ کو وظیفہ کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کر کے دوبارہ وظیفہ سن سکتے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے سمجھایا ایک دن کا عمل ہے ایک دن میں اگر نہیں پورا ہوتا تو تین دن کم از کم لازمی کریں نپاکی کی حالت میں بالکل نہیں ہوگا کیونکہ پانچ نمازوں کے ساتھ بھی ہے اور سورہ ہے قرآن پاکی تو بالکل نپاکی کی حالت میں آپ نے اس کو نہیں پڑنا اور یہ عمل آپ ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکے سے آپ کو آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے گا جس مقصد کے لئے بتایا گیا عمل اور میں انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو میں آؤں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا دھیروں خیال رکھئے فیمان اللہ